اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے لگرتم کیسے ملوم کیا جاتا ہے سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس فائنٹ جو نیچے دیئے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ہم نے کیا کرنا ہے لگرتم ملوم کرنا ہے لگرتم کو ملوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک گراف کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور دوسرا سائنٹیفک کالکولیٹر کے ذریعے تو یہاں پر میں آپ کو سائنٹیفک کالکولیٹر کے ذریعے سے لگرتم نکالنا سکھا ہوں گا تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو ہمارے پاس یہ ایک رقم ہے دو سو بتیس اشاریہ نو دو تو یہ پر تیسرے جگہ پر کھڑا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا لاغ لینے تو یہ دو سو بتیس اشاریہ بان میں برابر آ جائے گا یہ اشاریہ ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے جائے گا یہ ہمارا حوالہ کا مقام ہے تو اس جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے اشاریہ کو شیفٹ کرنا ہے تو یہ کنے درجے ہم اس اشاریہ کو حوالہ کے مقام کی طرف لے گئے ہیں دو درجے تو اس کا خاصہ جو ہے وہ دو آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے درجے بھی ہم نے رائٹ سے لیفٹ کی طرف اشاریہ کو لے جائنا ہے تو اتنے درجے وہ اس کا خاصہ بن جائے گا یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین درجے بنتا ہے نا تو تین درجے ٹوٹل بنتا ہے تو تین میں سے ایک یا باقی دو بچ جاتا ہے اب ہم نے کلکولیٹر پر لاغ تیس انتیس لے ہم نے اس کا نکال لینا ہے تو یہ اس کا مہنٹیس آ جائے گا دو آرےڈی ہم نے لکھا ہوا ہے تو چھتیسے بات پر ہم نے صرف چار ہن سے لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم جوز نمبر دو کی طرف چلتے ہیں انتیس اشاریہ تین سو چھبیس اس ایک والڈو اب اس کا لاغ لینا ہے تو لاغ لینے کے لیے حوالہ کا مقام یہ ایک درجے کے بعد بنتا ہے تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف ایک درجہ بنتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کا یہ خاصہ بنتا ہے ایک درجہ تو ایک ہی ہم نے خاصہ لینا ہے تو اشاریہ ہم نے آگے مینٹیسہ ملو کرنا تو مینٹیسہ کے لیے ہم نے لاغ انتیس اشاریہ تین دو لینے کے تو اس کا جواب بجائے گا کلکولیٹر پر ایک اشاریہ چار چھیں سات دو پانچ تو ہم نے صرف پہلے چار ان سے لینے ہیں تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے ان چاروں کو دیکھنا ہے جو یہ پانچ ہے یہ ایک اس میں سے آگے تین زیرو کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ایک آگے ان سے بڑھا دیں گے تو یہ ہمارا جواب آ جائے گا آگے لاغ 0.0032 اب دیکھیں یہ حوالہ کا مقام ہمارا لیٹ سے ریٹ کی طرف بنے گا تین کے بعد تو ہم نے کہہ کرنا ہے کہ اشاریہ کو اے سیٹ پر لے جانا ہے تو یہ کتنے ترجیہ ہم حوالہ مقام پر لے جائیں گے چار درجے ٹھیک ہے تو یہ منس چار اس کا خاصہ جائے گا اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ کلر کولٹر کی مدد سے اس کا لگرتم نکالیں گے تو یہ آئے گا پانچ 0.51 ٹھیک ہے ہم نے کہہ کر 0.0032 کا لگرتم یہ ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے جز کی جانب تو ہمارے پاس یہ لاغ ہے 0.3206 تو حوالہ کا مقام بنتا ہے ایک درجے کے بعد ٹھیک ہے تو ایک آ گیا منس میں کیونکہ ہم لیپٹ سے ریٹ کی طرف گئے ہیں تو یہ منس ایک خاصہ آ گیا ہے اب اس کے بعد ایک اشاریہ ہم نے 32.06 کا منٹی سم لگ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے لاغ 32.06 لکھیں گے تو یہ بنے گا 3.5059 ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا آرےڈی خاصا لکھا پڑا ہے تو یہ 3 کو اگنور کر دیں گے اور باقی 50 57 کو دیکھ دیں گے اب سے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرح if log 31.09 is equal to 1.4926 تو یہاں پر یہ ایک جو ہے وہ خاصہ ہے اس رقم کا اور جبکہ اشاریہ 492 چھیں اس کا منٹی سم ہے تو ہم نے فینٹ کرنا ہے لاغ 3.106 تو یہ حوالہ کا محقام اشاریہ کے بعد ہی ہے تو اس کا ہمارا کیا آئے گا خاصہ 0 آ جائے گا تو 0.4926 کیونکہ منٹی سم ہے اس نے پہلے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے بعد ہے جی log 310.9 اس کا ہم نے کیا کرنا ہے حوالہ کا محقام دیا ہے 0 کے بعد یہ دو درجہ بنتا ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف تو اس کا یہ خاصہ کنہ آگیا دو آگیا اس کے بعد اشاریہ آئے گا اور اشاریہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم پر یہ ویلوی لکھ دینا ہے 4.926 ٹھیک ہے تو اس کا یہ جواب آ جائے گا اسی طرح آگے ہم نے کیا کرنا ہے log artem لینا ہے 0.003109 تو یہ ہمارا حوالہ کا محقام 3 کے بعد بن جائے گا ان کے ہم نے لڈ سے رائٹ کی طرف جانا ہے تو اس کا یہ خاصہ آئے گا منس میں تو منس 3 اشاریہ یہ اس کا منٹیسہ ریڈی اس نے دے دیا ہے چار نو دو چھے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں 0 اشاریہ 3109 کی طرف تو اس کا یہ حوالہ کا محقام کتنا بن گیا 3 کے بعد ایک درچہ ہم لیٹ سے رائٹ کی طرف گئے ہیں تو اس کا کیا گیا منٹیسہ منس ایک آ جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چار نو دو چھے منٹیسہ اس کا لکھ دینا اب جلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف فائنڈ نمبر نمبر جوز کامو لگارثم آر یہ لگارثم دے دیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایکس کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو اس کا کریکٹرسٹک یعنی کے خاصہ وہ کتنا ہے 3 ہے جبکہ منٹیسہ ہمیں 0 اشاریہ 5 2 ایک دیا گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے انٹی لاغ پھلا میتھڈ استعمال کر کے ہم نے اس کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر انٹی لاغ لکھیں گے 0 اشاریہ 5 6 2 ایک کا انٹی لاغ لیں گے تو یہ بنے گا 36 38 ٹھیک ہے 36 38 ہم نے کہہ کرنا ہے یہ تین درجہ بنتا ہے تین میں ایک کو جمع کیا جائے تو چار بنتا ہے تو چار درجہ ہم نے اشاریہ کہاں سے لیٹ سے رائٹ کی طرف لے جائنا ہے اب یہاں پر یہ انٹوائٹ ہے تو یہاں پر لکھیں یا نہیں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آگے چلتے ہیں جز نمبر دو کی طرف یہ ہمارے پاس خاصہ کتن ہے منس ایک کے برابر ہے جبکہ منٹی سے ہمارے پاس کتن ہے 0 اشاریہ 7 4 2 7 اب کلکولیٹر کی مدد سے ہم نے منٹی سے اس کا نکالنا ہے 0 شریعت 7 4 2 تو انٹی لاغ لکھیں گے انٹی لاغ شیفٹ لاغ بٹن دبانے سے نکلتا ہے تو یہ اس کی قیمت آگئی 35 اب دیکھیں تو یہ اشاریہ کنی درجے کے بعد بنے گا حوالہ کے مقام ہم کیا کریں گے منس ایک جمع ایک کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 0 ٹھیک ہے تو اس کا جواب آ جائے گا 0 اشاریہ 5 5 ریپلیسمنٹ انون ویل میک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ہمارا سوال نمبر چار ہے یہاں پر یہ لوگ 3 کی پاور 81 دیگئی اس کے برابر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 3 کی L اس ایک 81 اب کیا کریں گے 3 کی پاور L آگئی اس کے بعد یہ 3 کی پاور 4 آجائے گی ہم نے کیا کرنا ہے یہ پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ یہ لوگ ختم کیا 3 کی L آگئی اس کے بعد 81 آگئی اس کے بعد ہم نے کیا کیا 3 کی پاور L is equal to 3 کی پاور 4 میں تبدیل ہو گیا تو L is equal to 4 کے برابر آگئی اسی طرح ہم نے لوگ یہ 0 شریف 5 A کی ختم لوگ ختم ہو گا تو 5 اوپر چلے جائے گا اسی طرح ہم نے کیا کیا یہ A کی پاور 1 پٹر 2 آجائے گی برابر 6 کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا مربع لے لینا دونوں سائٹوں پر taking square on both sides جب ہم اس کا مربع لیں گے سکیر لیں گے تو یہ بن جائے گا 6 کا سکیر اب دیکھیں A کی پاور 1 پٹر 2 اس سے ضرب خوا جائے گی A کی ایک پٹر 2 ضربے 2 تو یہ برابر 36 کے آجائے گا تو 2 سے 2 cancel ہو گیا تو A برابر آگیا 36 کے تو اس کا جواب آگیا اب جلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف اگر ہمارے پاس اسی کا تیسرا جو کرتے ہیں لاغ 5 کی n برابر 2 تو یہ لاغ ختم ہو جائے گا تو 5 کی 2 is equal to n کے برابر آجائے گا اب ہم نے کیا کرنا یہ 5 کی برابر 2 25 کے برابر آگئی تو n is equal to 25 آجائے گا 122 2 1 2x is equal to 1 کے برابر آگئے تو x is equal to 1 بٹا 2 کے اسی کا تیسرے چوزل کرتے ہیں لاغ 64 کی برابر 8 is equal to x کی برابر بٹا 2 اب یہ لا ختم ہونے کے بعد x بٹا 2 پاور میں آجائے گا is equal to 8 کے برابر آجائے گا اب یہ 8 کی پاور 2 میں تبدیل ہو جائے گا x بٹا 2 is equal to 8 یہ 2 سے 2 کینسل ہو گیا یہ اگلی سٹیپ میں اسکول کر لیتے ہیں 2 ضرب 2 تو 8 کی پاور 2 ہے 8 کی پاور x is equal to آگیا 8 کے برابر اب یہاں پر 8 کی پاور کتنی ہے تو یہ 8 سے 8 کنسل ہو گیا اس کے بعد x کے ہمارے پاس کتنا آگیا 1 آگے چلتے ہیں جو نمبر 4 کی طرف یہ ہمارے پاس log x 64 برابر ہے 2 کے برابر آجائے گا 64 اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 64 کو پاور میں تبدیل کر دینا ہے یعنی کہ 8 کی پاور 2 میں کنورٹ کر دینا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ لیف سائیڈ کے نویت کے تو اس کے پتابق ہم نہیں اس کو تبدیل کر نا ہے تو یہ 8 کی تو یہ ہم نے کیا کی ہے لاؤ ختم کرنے کے بعد یہ ایکس سائیڈ کے آگ ہے تو یہ 3 کی پاور 4 ایکس کے برابر ہوتا ہے تو ایکس اس کا جواب ہے